اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے اے سونے والوں جاگو شمس و دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام کے چار بچ چکے ہیں اور آج ہفتے کا روز ہے پچیس جنوری سن دو ہزار بیس ایم ٹی ای انٹرنیشنل کے لنڈن سٹوڈیو سے اس وقت یہ پروگرام راہِ حدا براہِ راست آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے این مطابق اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور آپ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کے سنت انبیاء ہے اسی کے مطابق اس دنیا میں تشریف لائے اپنا کام انہوں نے مکمل کیا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک جو سلوک فرمایا وہ یہ سلوک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موزاتی رنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب کی موت سے بچایا یہ ساری باتیں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے دنیا کو بتائیں اور بالکل اسی طرح بیان کی جس طرح قرآن بیان کرتا ہے یا احادیث نبویہ میں ان کا ذکر ہے گزشتہ تین پروگرام اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم وفات مسیح کے بارے میں ہی کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ ایک پروگرام راہ حدا جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں ہے اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو یا کسی نہ آپ سے سوال کیا ہو تو آپ یہاں ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب اپنے پروگرام میں شامل کریں ہم سے رابطہ کس طرح کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں اگر تو آپ اپنا تحریری یا وائس میسج کے ذریعے سوال بھیجوانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کریں جو پروگرام کے دوران آپ کو اسکرین پر نظر آتا رہے گا لیکن اگر آپ خود براہ راس ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہمارے لینڈ لائن نمبر پر رابطہ کرنا ہے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہاں لنڈن سٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مولانا نصیر احمد کمر صاحب اور مولانا حافظ سید مشہود احمد صاحب جبکہ غانہ سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مولانا ساجد محمود صاحب نصیر صاحب ہم گزشتہ تین پروگراموں سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے جو سوال کرنے والے ہیں وہ کئی دفعہ کیونکہ ایک تحریر ان کے سامنے آ جاتی ہے یا کوئی انسان ان کے سامنے ایسی بات پیش کر دیتا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے سوال کو بھی دوبارہ یہاں پیش کریں اور جواب لیں جنانچہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام حضرت بانی جماعت احمدیہ نے خود اپنی تحریرات میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا جس طرح کیام عقیدہ تھا آسمان پر زندہ ہیں تو بعد میں یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے یہ دعویٰ فرما دیا تو اس کی آپ وضاحت کر دیں یہ سوال حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ سے ہوا اور آپ کی کوئی تحریرات کا لفظ آپ نے بولا ہے یوں لگتا ہے جیسے کتنی جگہ پہ آپ نے حیات مسیح کا ذکر کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام کی جو پہلی بڑی تصنیف براہین احمدیہ ہے اس میں حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے ایک جگہ پہ اپنے اس رسمی عقیدے کا جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کا ایک ذکر فرمایا ہے حضرت مسیح معہود علیہ السلام پر جب یہ سوال کیا گیا تو جو جواب آپ نے عطا فرمایا وہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی ذات پر آپ کے ایک عمل پر اعتراض کیا گیا اور آپ نے خود اس کا جواب دیا ہے وہی بہترین جواب ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ میں حوالہ پڑھ رہا ہوں اجازہ احمدی سے جو حضرت مسیح معہود علیہ السلام کی تصنیف ہے زمیمہ نزول المسیح روحانی خزائن جلد انیس صفحہ ایک سو بارہ سے یہ بات شروع ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مسیح معہود کا دعویٰ کرنے سے پہلے براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار موجود ہے آپ فرماتے ہیں اے نادانوں اپنی آقیبت کیوں خراب کرتے ہو اس اقرار میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی سے بیان کرتا ہوں اور مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تُو مسیح معہود ہے اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے تب تک میں اسی عقیدے پر قائم تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین میں لکھا ہے جب خدا نے مجھ پر اصل عقیقت کھول دی تو میں اس عقیدے سے باز آ گیا میں نے بجز کمال یقین کے جو میرے دل پر محیط ہو گیا اور مجھے نور سے بھر دیا اس رسمی عقیدے کو نہ چھوڑا حالانکہ اسی براہین میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا تھا یعنی حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اس کتاب میں بعض الہامات کا ذکر فرمایا ہے اور ان الہامات میں آپ کا نام عیسیٰ رکھا گیا تھا اور مجھے فرماتے ہیں اور مجھے خاتم الخلفاء ٹھہرایا گیا تھا اور میری نسبت کہا گیا تھا کہ تو ہی کسر سلیب کرے گا اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ تاہم یہ الہام جو براہین عامدیہ میں کھلے کھلے طور پر درج تھا خدا کی حکمت عملی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا اور اسی وجہ سے باوجود ہے کہ میں براہین عامدیہ میں صاف اور روشن طور پر مسیح موت ٹھہرایا گیا تھا مگر پھر بھی میں نے بوجہ اس زہول کے جو میرے دل پر ڈالا گیا حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین عامدیہ میں لکھ دیا پس میری کمال سادگی اور زہول پر یہ دلیل ہے کہ وہی الہی مندرجہ براہین عامدیہ تو مجھے مسیح موت بناتی تھی مگر میں نے اس رسمی عقیدے کو براہین میں لکھ دیا میں خود تحجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی کھلی وحی کے جو براہین عامدیہ میں مجھے مسیح موت بناتی تھی کیوں کر اسی کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بلکل اس سے بے خبر اور غافر رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موت قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی عامد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موت ہے تو حضرت مسیح موت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی حکمت عملی میری سچائی کی ایک دلیل تھی اور میری سادگی اور عدم بناوٹ پر ایک نشان تھا اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور انسانی منصوبہ اس کی جاڑھ ہوتی تو میں براہین عامدیہ کے وقت میں ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح موت ہوں مگر خدا نے میری نظر کو پھیر دیا میں براہین کی اس وحی کو نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح موت بناتی ہے یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پر ایک عظیم الشان دلیل تھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے مخالف مجھے بتلاوے ہیں کہ میں نے باوجودے کے براہین عامدیہ میں مسیح موت بنایا گیا تھا بارہ برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا اور کیوں براہین میں خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا کیا یہ عمر قابل غور نہیں جو ظہور میں آیا کیا یہ طریق بے ایمانی نہیں کہ براہین عامدیہ کی اس عبارت کو تو پیش کرتے ہیں جو میں نے معمولی اور رسمی عقیدہ کی روز سے مسیح کی عامد ثانی کا ذکر کیا ہے اور یہ پیش نہیں کرتے کہ اسی براہین عامدیہ میں مسیح موت ہونے کا دعویٰ بھی موجود ہے یہ ایک لطیف استدلال ہے جو خدا نے میرے لئے براہین عامدیہ میں پہلے سے تیار کر رکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پس وہ الہمات جو میری بے خبری کے زمانے میں مجھے مسیح موت قرار دیتے ہیں ان کی نسبت کیوں کر شک ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کا افترہ ہیں کیونکہ اگر وہ میرا افترہ ہوتے تو میں اسی براہین میں ان سے فائدہ اٹھاتا اور اپنا دعویٰ پیش کرتا اور کیوں کر ممکن تھا کہ میں اسی براہین میں یہ بھی لکھ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا ان دو متناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس وقت مسیح موت ہونے کا دعویٰ نہ کرنا ایک منصف جج کو اس رائے کے ظاہر کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے کہ درحقیقت میرے دل کو اس وحیہ علاہی کی طرف سے غفلت رہی جو میرے مسیح موت ہونے کے بارے میں براہین عامدیہ میں موجود تھی اس لئے میں نے ان متناقض باتوں کو براہین میں جمع کر دیا اگر براہین عامدیہ میں فقط یہ ذکر ہوتا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا اور میرے مسیح موت ہونے کی نسبت کچھ ذکر نہ ہوتا تو البتہ ایک جلدباز کسی قدر اس کلام سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ براہین عامدیہ سے بارہ برس بعد کیوں ہوں اس پہلے عقیدوں کو چھوڑ دیا گیا گو ایسا کہنا بھی فضول تھا کیونکہ انبیاء یہ بڑا گہرا نکتہ ہے کیونکہ انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ وار ہوتے ہیں اپنے اجتحاد کے قذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوض نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام تاہم عوام کے آگے یہ دھوکہ پیش جا سکتا تھا مگر اب تو ایسے پوچ اعتراض کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ اسی براہین نے احمدیہ میں اظہار دعویٰ سے بارہ برس پہلے جا بجا مجھے مسیح موت قرار دیا گیا ہے اب دیکھیں یہ بہت بنیادی نکتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کو کہیں گے لیکن جو اچھا تک اپنے اجتحاد کا تعلق ہے اس میں غلط ہی ہو سکتی اور یہ واقعات جو ہیں یہ قرآن مجید سے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اون کر کے نماز پڑھتے رہے تیرہ سال مکہ میں اور اس کے بعد مدینہ میں بھی کل قریباً سولہ سترہ ماہ مدینہ میں بھی آنزل صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مکہ کے نماز پڑھتے تھے ظاہر ہے کہ وہ آپ اپنی مرضی تو نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام کوئی ہدایت تھی جس کی تعمیل میں آپ کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب رخ پھیل لیں فول وجہ کا شطر المحسد الحرام تو آپ نے اس طرف رخ پھیل لیا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ بعض کام علم جاہل لوگ جو گہری نظر نہیں رکھتے ستی علم رکھتے ہیں وہ اتراز بھی کریں گے ما واللہ ہمان قبلتہ ہم اللہ تی کانو علیہ چنانچہ وہ اتراز اس وقت بھی ہوا کئی لوگ مرتض بھی ہو گئے اور آج بھی یہ اتراز کیا جاتا ہے اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ جی اس وقت پہلے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ادھر مو کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں جب دیکھا کہ یہ بات نہیں بنتی اپنے وطن کی پرانی محبت یا ادھر کو رکھ کر لیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کتابیں اور جب اللہ تعالیٰ کی وحی نے آپ پر بڑی وضاحت سے بات کھول دی تو آپ نے فرمایا کہ اب خدا تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے بڑی وضاحت سے اور وہ سارے دلائل بھی سمجھا دیئے ہیں قرآن اور حدیث سے اور پھر آپ نے ان کو پیش بھی فرمایا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدے کے موافق تو آیا ہے تب آپ نے مسیح موت ہونے کا اعلان فرمایا اس میں آپ کی اپنی ذاتی خواہش جاتی کسی منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں بلکہ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا میں اسا آپ نے اعلان فرمایا حضرت مسیح موت علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مریم مر گیا حقیق قسم داخل جنت ہوا وہ محترم نصیر صاحب ایک تو میں چاہوں گا حوالہ دوبارہ بتا دیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کئی دفعہ ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں یہ اجازہ احمدی زمیمہ نزول مسیح روحانی خزائن جلد انیس صفحہ ایک سو بارہ سے یہ حوالہ شروع ہوتا ہے اور یہ مضمون جو ہے وہ صفحہ ایک سو سولہ تک چلتا ہے ناظرین اکرام جو بھی حوالے یہاں پیش کیے جاتے ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے حوالے نہیں ہیں آپ ان تک خود رسائی حاصل کر سکتے ہیں جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے الاسلام.org حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تمام کتب اور دیگر تمام کتب جو جماعت احمدیہ کا لیٹریچر ہے یہاں موجود ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے جو تراجم ہیں قرآن کریم کی جو تفاصیر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجئے گا اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور میں اپنا اگلا سوال کرنا چاہوں گا مکرم ساجد محمود صاحب سے اسلام علیکم ساجد صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ ساجد صاحب متفرق باتیں ہم نے کی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن میں خاص طور پر چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بھی اس طرف توجہ دلائی ہے تو اسی سے متعلق میرا سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بدھ علیہ السلام میں کوئی مماثلتیں پائی جاتی تھیں اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ ان مماثلتوں کا کیا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں تشریف لائے جزاکم اللہ برحان صاحب حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے مسیح ہندوستان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بدھ علیہ السلام کی مشابتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک حصہ تو وہ ہے جو ان دونوں کے القابات اور خطابات جو ہیں ان کی آپس میں مشابتیں ہیں یعنی حضرت بدھ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطابات اور القابات اسعید کی کتابوں میں اور بودھزم کی کتابوں میں ہیں ان کے القابات میں مشابتیں ہیں اسی طرح جو واقعات ہیں ان دونوں کی زندگیوں کے اس میں مشابتیں ہیں اور ان کی تعلیم کے مطلعے مشابتیں ہیں چنانچہ سب سے پہلے جو ان کے القابات ہیں مثلا بودھزم کی کتابوں میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ بدھ تھا اور بدھ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلع نور ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اناجیل میں نام ایک جو ہے لکب وہ نور ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح اگر انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام استاد ہمیں ملتا ہے ایسا ہی بودھزم کی کتابوں میں حضرت بدھلہ السلام کا ایک نام ہمیں استاد نظر آتا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام مبارک ہمیں نظر آتا ہے اور بودھزم کی کتابوں میں حضرت بدھا کا بھی ایک نام سگت یعنی مبارک ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لکب یا ٹائٹل آپ کہہ لیں بادشاہ بھی آتا ہے ہمیں نظر اور حضرت بدھا علیہ السلام کو بھی بودھزم کی کتابوں میں بادشاہ کا گیا ہے اسی طرح دونوں جو ہیں ان کا ایک ٹائٹل نجات دہندہ یعنی اپنی قوم کو نجات دینے والا جو ہے وہ بیان ہوا ہوا ہے ان علقابات کے علاوہ اگر ہم واقعات دیکھیں تو جیسے اناجیل میں ذکر ملتا ہے کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے آجمایا اور حرد عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کی اطاعت نہ کی بلکہ اس پر غلبہ پایا ہے اسی طرح بدھوں کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی حرد بدھ علیہ السلام کے مطلق اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ شیطان نے ان کی آدمائش کی تھی اور شیطان پر حرد بدھ علیہ السلام نے پھر غلبہ پایا تھا اس کی اطاعت نہیں کی تھی اناجیل میں حرد عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق ذکر آتا ہے کہ انہوں نے چالیس روزے رکھے اسی طرح کا ذکر بلکل حضرت بدھ علیہ السلام کے مطلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی چالیس روزے جہاں رکھے ہیں اسی طرح ایک ذکر بڑا معروف ہمیں ملتا ہے اناجین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی واز کا اور اسی طرح کا ذکر جو ہے وہ حضرت بدھ علیہ السلام کے مطلق ہمیں ملتا ہے پہاڑی واز کا اسی طرح ایک اور بات کے تمثیلات میں کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام قصد کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اسی طرح کی تمثیلات جو ہیں وہ ہمیں بدھوں کی کتابوں میں حضرت بدھ علیہ السلام کے مطلق ملتی ہیں پھر جیسے یہ حرط عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے حرط بدھ کے متعلق بھی اس کی طرح ذکر ملتا ہے کہ ان کی بھی بن باپ جو ہے وہ پیدایش ہوئی ہے ان واقعات کے علاوہ اگر ہم تعلیم کا پہلو لیں تو تعلیم بھی دونوں کی ہمیں مشترک نظر آتی ہے کہ مثلا شار کا مقابلہ نہیں کرنا دشمنوں سے پیار کرنا ہے غربت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تکبر جوٹ اور لالت سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے تو اس قسمت کے ساتھ القابات خطابات میں مشابتیں واقعات میں مشابتیں اور اسی طرح ان کی تعلیمات اخلاقی تعلیمات میں مشابتیں یہ ایک ہمیں اہم عمر کی طرف توجہ دلارہی اور وہ توجہ یہ ہے کہ اگر حرط عیسیٰ علیہ السلام ان علاقوں کی طرف آئے ہی نہیں ہے تو اس طرح قسمت کے ساتھ یہ مشابتن زیادہ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے جیسے حرط آدم علیہ السلام کے حرط بودھ کے ساتھ اس طرح کی مشابتیں ہمیں نظر نہیں ملتی بودھوں کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ملتی حضرت نو علیہ السلام کی نہیں ملتی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مشابتیں جہاں وہ ہمیں بڑی کسرت کے ساتھ مل رہی ہیں تو یہ نکتہ جو ہے وہ ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ لازمان جیسے اور بہت سارے قرآن ہم نے پہلے پروگرام میں دسکاس کیے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان علاقوں کی طرف آئے تھے ان علاقوں میں جب وہ آئے ہیں تو پھر یہ مشابتیں جو ہیں ان کی تعلیمات میں جو ہیں وہ کسرت سے آئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ مشابتیں آئی کیسے ہیں تو اس سلسلے میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت گوتم بودھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پانچ سو سال پہلے آئے تھے انڈیا میں انہوں نے پیش کوئی کی تھی کہ جو بودھزم ہے اس پہ زوال آئے گا اس کے اصولوں پہ اس کی اقلاقی تعلیم پہ زوال آئے گا اور اس زوال کو دور کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک اور بودھ آئے گا اور ان کا بقیدہ بودھزم کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے بھگوہ مٹیہ تو یہ بقیدہ انہوں نے پیش کوئی کر دی سنسکرت کا لفظ بھگوہ جو ہے اس کے معنی سفید کے ہیں اور مٹیہ کا جو لفظ ہے وہ مسیحہ سے نکلا ہوا ہے یعنی مسیح جو سیاحت کرنے والے ہیں چنانچہ بودھوں کی کتابوں میں یہ پیش کوئی چلتی چلی آ رہی تھی کہ بودھزم کے زوال کے زمانے میں ایسا مسیحہ آئے گا جو سرخ و سفید رنگت والا ہوگا چنانچہ تقریباً پانچ سو سال کے بعد یہ وہ زمانہ ہے جو حرد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو حرد عیسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے کشمیر اور انڈیا کے علاقوں کی طرف آئے ہیں تو وہ بودھوں نے اس پیش گوئی کو حرد عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ایک اور بودھوں کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ حرد گوتم بودھ کا ایک شہد تھا جس کا نام جو ہے وہ راہولتا تھا اور ہی اس کا ہم نے ذکر پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا اور یہ وہی ہمیں ذکر ملتا ہے جیسے حرد عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح اللہ کی طور پر جو ہیں معروف ہیں اسی طرح حرد گوتم بودھ کے ایک چھٹے مرید کا ذکر ملتا ہے جس کا نام یسا اور یہ لفظ جو ہے وہ یوسو سے نکلا ہوئے ہیں اور چھٹا مرید کن معنوں میں کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام چھٹی صدی میں حرد گوتم بودھ کے باتے ہیں وہ آئے ہیں اس علاقے میں تو یہ تمام چیزیں جب بودھوں نے بھی دیکھی حرد عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو وہی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کر دیں اور بجائے حرد عیسیٰ علیہ السلام کا واضح نام لینے کے کیونکہ ان میں بودھا کی آنے کا ذکر تھا تو انہوں نے ان علامات کو بودھ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ منشوق کر دیا ہے چنانچہ ان مشابطیں اور پھر ان کا حرد عیسیٰ علیہ السلام کی القابات تعلیمات اور ان کے واقعات میں پورا ہونا واضح ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام ان علاقوں کی طرف آئے ہیں بہت بہت شکریہ ساجے صاحب آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ خود بودھ مذہب کی کتب کے حوالوں سے بھی اور خاص طور پر جو نام میں مشابعت تھی پھر واقعات میں مشابعت اور تعلیمات میں جو مشابعت ہیں ان کا اپنے ذکر کر دیا ہے مشعود صاحب سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بلکہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں کامران احمد صاحب راولپنڈی پاکستان سے انہوں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے اپنا سوال بھیج دیا تھا تو میں چاہوں گا کہ ہم ان کے سوال کو ان کے سوال کا جواب ان کو دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے تو وہ اس حدیث کی وضاحت چاہتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی ہمیں بعض جگہ پر نظر آتی ہے لیکن اس کے برعکس قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جو آن سلم کی ہیں صحیح مسلم کی ہیں اور دیگر مستند کتابوں کی ہیں ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کے اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح اور مہدی یہ دونے ایک ہی وجود ہیں اور اس بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث جب نے ماجہ کی ہے اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہدی ہیں وہی عیسیٰ ہوں گے یہاں یہ بات بھی میرا خیال زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دینی چاہیے ہے کہ انبیاء کے مختلف نام ہوتے ہیں ایک نبی کے کئی نام ہو سکتے ہیں مثلا قرآن کریم میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نام آئے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعوف بھی کہا گیا رحیم بھی کہا گیا احمد بھی کہا گیا محمد بھی کہا گیا بشیر نظیر اور اسی طرح سے آپ کے دوسرے نام آئے اسی طرح ہی آنے والے کے دو نام آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹکھے ایک نام مسیح تھا دوسرہ نام مہدی تھا اچھا یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آئے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ نے امام مہدی کہا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لیئے ہیں پہلے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت یاکوب اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کرن فرمایا وَجَأَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِي أَمْرِينَا کہ ہم نے ان سب کو آئمہ بنایا ہے جو امام کی جمع ہے یَحْدُونَ یہ ہدایت دیتے ہیں بھی امرینہ ہمارے حکم سے یعنی ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ آگے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ آئمہ کا لفظ امام سے ہے یَحْدُونَ مَحْدِي سے ہے تو جتنے بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء ہیں سب امام مہدی تھے اور جو حدیث ہے صحیح مسلم کی بھی اور صحیح بخاری کی بھی جس میں آنسل نے فرمایا ہے عیسی ابن مریم افیکم و امامکم منکم کہ عیسی ابن مریم نازل ہوں گے نام سے دھوکا نہ کھانا امامکم منکم وہ امام بھی ہوں گے اور تمہیں میں سے ہوں گے اور مسلم میں کہا کہ جو عیسی نازل ہوں گے وہی فَأَمَّاكُم وہی تمہاری امامت کروائیں گے حضرت مسیح مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی ہی ایک ازدیاد ایمان والی بات کی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ فَبَائِوهُ وَلَوْحَبُونَ الْسَّلْجِ کہ تم نے جا کر اس مہدی کی بیعت کرنی ہے خواہ تمہیں جو برف کے پہاڑ ہیں ان کو کراس کرنا پڑے اور تم اپنے گھٹھوں کے بل کراس کرنا پڑے پھر بھی جاؤ اور اس کی بیعت کرو اور آگے وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُ کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیعت کرنے کے حکم دیا ہے حضرت مسیح مہدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مہدی کا علم جو ہے وہ کسی دنیاوی عالم سے نہیں ہوگا نہ ہی دین کے کسی بڑے عالم سے ہوگا بلکہ اس کا علم جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہوگا اس لئے اس کو امام بنایا ہے کہ اس کا علم خدا تعالیٰ سے ہے وہ خدا تعالیٰ سے علم لے کر لوگوں کو آگے ہدایت دے گا اور جو دوسری صفت ہے مسیح اس کو مقتدی بنایا ہے امام کے پیچھے رکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحیت کی صفت تھی حضرت علیہ السلام کی اس کے ذریعے سے آپ نے دجال کو قتل کرنا تھا کسر سلیب کرنی تھی گویا کہ روحانی منازل اور مدارج جو ہیں یہ کروانا یہ دینا یہ امام مہدی کی صفت کے تحت آنا تھا اور اسلام کا دفاع جو تھا وہ صفت مسیحیت کے تحت آنا تھا تو اس لئے ہاں حضرت علیہ السلام کی جو احادیث میں اگر کہیں یہ آتا ہے جو آتا بھی ہے بعض جگہ پر کہ امام مہدی محمد کروائیں گے تو اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے تو مشہود صاحب ہمیں یہ باتیں یہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بیان کیا گیا وہ ہمارے لئے اشارے ہیں ان باتوں کو سمجھنا ہے اور پھر آنے والے امام کو ماننا ہے ناظرین اکرام اگلا سوال جو ہمارے پاس موصول ہوا ہے ہماری کوئی لجنہ کی ممبر ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا نہ ہی جس جگہ سے وہ سوال کریں وہ بھی نہیں بتایا کوئی بات نہیں نصیر صاحب یہ سوال میں ان کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے رہی ہیں جہاں ذکر ہے کل نفسن زائقت الموت وہ چاہتی ہیں کہ اس کی کچھ تفصیل بیان کر دیں اب میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ سوال بہت واضح نہیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہن کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور کی جائے ہو سکتا ہے وہ اس بارے میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاظ سے اس کا کوئی تعلق جوڑنا چاہ رہی ہوں تو آپ کچھ اس کی وضاحت کر دیں کل نفسن زائقت الموت تو ایک بہت اٹال حقیقت کے طور پر اس آیت کی ترکیب کو ہی دیکھیں تو یہ ایک اعلان کی بدایا گیا ہے ایک حقیقت بتائی گئی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں سانس لیتا ہے وجود وہ آخر مرتا ہے اور دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی بیان فرمایا اور آہندرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی ہمیشہ کی زندگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو فوت پہ جائیں جنہیں خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے جو رحمت اللہ العالمین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام محبوبوں میں سب سے بڑھ کر ہیں کہ وہ تو فوت ہو جائیں اور دوسرے جو ہیں ان کو دائمی زندگی دے دی جائے تو یہ ایک اصول جو ہے قرآن کریم میں بتایا کہ کل و نفس زائقت و الموت ہر ایک کے لئے موت مقدر ہے اور اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو مسیح علیہ السلام کا یا کسی اور کا بھی استثناء کرنا یہ درست نہیں ہے وہ تو پھر خدای کی صفات میں شریک کرنے والی بات ہوگی عیسائیوں کے عقیدے کو تقویت دینے والی بات ہوگی اور ایک اس دائمی حقیقت کو چٹھانے والی بات ہوگی کہ کل و نفس زائقت و الموت تو اس طرح دائمی زندگی غیر معمولی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا بلکہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی زندگی گزار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک اتشاد بھی ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آج سے ایک سو سال کا عرصہ نہیں گزرے گا کہ جتنے غالباً وہاں پہ ماں بن نفس منفوست ان کے الفاظ ہیں کہ جو بھی نفس ہے جو سانس لیتا ہے زندگی میں زندہ ہے وہ ایک سو سال کے اندر اس دنیا سے میں نہیں رہے گا اور فوت ہو جائے گا اور چنانچہ تاریخی طور پر ہوتا آتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی جو نون جن کو لوگ تھے اور باقی یہ سلسلہ چلتا رہا چلا جاتا ہے تخلیق کا بھی اور موت و حیات کا سلسلہ تو ایک جاری سلسلہ ہے انسان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو بھی یہ توجہ دلائی گئی کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند مرتبہ ہے اور صحابہ کا جو عشق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور بھی کبھی فوت ہوں گے اور یہ اپنے پیاروں کے متعلق ایک ہوتا ہے انسان مانتا نہیں کوئی بھی کسی کا پیارہ فوت ہو جائے کہتا ہے یقین نہیں آتا یہ بھی چلا گیا یہ تو اتنا نافع و ناس وجود تھا اتنا اچھا تھا اتنا پیارہ تھا اتنا ہمدرد غم گسار تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کلو نفس سے ذائق تل موت تو اس اعلان کے ذریعے صحابہ کو اور مسلمانوں کو بھی بتایا کہ تمہیں بہت محبت ہے اپنے آقا سے لیکن یہ میرا ایک اصول ہے اس دنیا سے جانا ہے چونہ چاہیسی لئے آپ جانتے ہیں کہ جب آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی فات ہوئی تو صحابہ کتنے بے چین ہوئے وہ یقین دل مانتا نہیں تھا کہ حضور فوت ہو جائیں گے اور بے چینی سے اجتراب سے عجیب حالت تھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ تلوار سونت کے کھڑے ہوئے خبردار جی کسی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے وہ کہتے تھے جس طرح حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے اسی طرح بس یہ کوئی ایک وقتی سا ہے پیریٹ ہے گزر جائے گا لیکن ان سے بھی عرفان میں بڑے ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو جن کے بارے میں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو بکر ان افضل و حاضر الامت اللہ یکونہ نبیون حضرت عبو بکر اس امت کے بہترین انسان ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ظاہر ہو کیونکہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقعوں پہ آنے والے ایک امتی نبی کی بشارت بھی دی تھی تو اس حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے آکے قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں تو جب رسولوں کا فوت ہونا ایک سنت ہے تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو چکے ہیں افا اماتا قتلا انقلب تم الاعقابکم یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ سنو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں لگر خدا کی عبادت کرتے تھے خدا ہی ان لا یموت ہے وہ زندہ ہے اس پر موت نہیں آتی تو یہ کل نفس زائقت الموت کے وہ جو عرفان تھا اور وہ جو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی قرآن کے جو وہی نازل ہوئی تھی اس کا جو گہرا عرفان تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حالانکہ یہ آیت تو سارے پڑھتے تھے لیکن حضرت ابو بکر نے اس موقع پر پڑھی اور اس کا جو استعمال فرمایا استدلال فرمایا پھر ان کو سب کو ایک تسکین اتری ان کی دلوں پر اور حضرت عمر کے ہاتھ سے اتلوار بھی گر پڑھی آپ کہتے ہیں میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی ایسے لگا جیسے ابھی یہ آیت اتری حالانکہ یہ آیت پہلے موجود تھی بلکہ صحابہ نے اس چیز کا اظہار کی کہ گوئے ابھی یہ آیت گزری نصیر صاحب میرے خیال میں اپنے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا ہے تو مجھے امید ہے ہماری بہن جو پوچھنا چاہ رہی ہیں ان کو اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا جو وضاحت وہ چاہ رہی تھیں وہ ان کو مل گئی ہوگی اور یقینا یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ایک دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے ہم اگلے سوال کے لیے غانہ چلتے ہیں اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے عارف الزمان صاحب نے اسلام علیکم ساجہ صاحب وآلیکم سلام ورحمت اللہ ساجہ صاحب یہ بنگلہ دیش سے ہمارے بھائی ہیں عارف الزمان صاحب انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا تو اس کا ذکر بائبل میں ہے وہاں ملتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلا تو اس کا تعرف کروا دیں یہ کون ہے اس کا مختصر تعرف آپ ان کے لیے پیش کر دیں ہاں جی برحان صاحب پہلا تو اس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس علاقے میں یہودیوں کی بنی اسرائیل کی حکومت نہیں تھی بلکہ رومن ایمپائر تھی رومیوں کی گورنمنٹ تھی اور ان کی طرف سے جو اس علاقے کا گورنر تھا وہ پہلا توس تھا تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے اور یہودیوں نے مخالفت کی ہے اور سلیپ پہ ان کو مروانے کی کوشش کی ہے تو وہ یہ سارا زمانہ پہلا توس گورنر والا تھا تو خدا تعالیٰ نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا تو خدا تعالیٰ نے مختلف ذرائے اپنائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسی پہلا توس کی بیوی کو بائبل کے بیان کے مطابق خواب آئی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر اس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچی اور ہم نے اس کو نہ بچایا تو ہمارے خاندان پر بہت بڑی مصیبت آئے گی تو چونکہ اس نے اپنی بیوی سے یہ خواب سنی ہوئی تھی اور دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطقت تھا ان کو اچھا سمجھتا تھا شریف سمجھتا تھا اور بے قصور سمجھ رہا تھا تو اس نے اپنی طرف سے پھر پوری کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیپ پر فوت نہ ہوں تو چونکہ دوسری طرف یہودی سرداروں کا پریشر تھا دباؤ تھا اس وجہ سے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیپ پہ چڑھایا تو ہے لیکن پورے ہفتے میں سے اس نے وہ دن اختیار کی جمعہ تل مبارک کا دن تھا اور جمعہ تل مبارک کا بھی جو آخری حصہ ہے اثر کے قریب کا وقت اس پہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سلیپ پہ چڑھایا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہفتے والا دن ہے سبت کا دن اس پہ کسی کو وہ سلیپ پہ لٹکا ہوا نہیں رہنے دیتے تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی اس دن آدمی سلیپ پہ لٹکا رہ گیا تو ان کی قوم پہ خدا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوگا اور جو ہفتے کا دن تھا جیسے اسلام میں رات پہلی رات سے شروع ہو جاتا ہے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اسی طرح یہودیوں کا تھا کہ جو مثلا جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب تھی جو وہ شام تھی وہ ہفتے کی شام تھی اور رات پہلے اور دن بعد میں آنا تھا چنانچہ اس لحاظ سے حرد عیسیٰ علیہ السلام صرف جو ہیں وہ چند گھنٹے جو ہیں وہ سلیپ پہ رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کی موت نہیں ہوئی دوسرا اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو حرد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو چور سلیپ پہ لٹکائے گئے ہیں تو سلیپ سے اتارنے کے بعد سپاہیوں نے بقاعدہ ان کی ہڈیاں توڑی ہیں لیکن حرد عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہیں وہ ہڈیاں نہیں توڑی گئیں تو یہ تمام امور اور قرائن یہ ہمیں واضح بتا رہے ہیں کہ اس کی پوری کوشش تھی حرد عیسیٰ علیہ السلام کو سلیپ سے بچایا جائے اور یہ خدا طلع کے منشاہ کے مطابق ہو رہا تھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا بلکل ٹھیک ساجے صاحب میرے خیال میں وقت کی مناسبت سے ویسے تو آپ نے کافی تفصیل سے بائبل کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کر دی ہے اور خاص طور پر جو آپ نے پہلا تو اس کی اہلیہ کی جو خواب کا ذکر کیا وہ بہت اہمیت کی حامل ہے حضرت اکتس مسیح معود علیہ السلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بھی اس بارے میں تفصیل سے تحریر فرمایا ہے اور ہم بار بار اس پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے اقائد کوئی ڈھکے چھوپے اقائد نہیں ہیں بلکہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تو اسلام نے وہی دعوی فرمائے ہیں جو آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی تھی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں حافظ مشعود صاحب ہماری بہن ہے خالدہ رانہ صاحبہ وہ جرمنی سے سوال پوچھ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سورہ کحف میں ذکر آتا ہے کہ عیسائی غاروں میں تین سو سال سوئے رہے جس طرح انہوں نے سوال کیا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس کے بعد وہ سکہ لے کر نکلے کہ چیزیں خرید سکیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ اس یہ جو ایک ترجمہ کر رہی ہیں قرآنی آیت کا اور اس کو اس بات سے جوڑ رہی ہیں کہ جس طرح وہ تین سو سال تک زندہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار سال تک کیوں زندہ نہیں رہ سکتے اچھا یہاں پہ میرا خیال ہے کہ میں پہلے ان کے دوسرے حصے کا جواب دے دوں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ نہیں ہو سکتے دو باتوں میں فرق ہے پہلی کہت تو اللہ تعالیٰ یہ لگا رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُونِ الٰہِينَ کہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اور اس کی اولاد کے لئے اب مقدر یہی ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہیں گے اور اسی دنیا سے ہی انہوں نے اٹھ کر جانا ہے اسی بات کو سورہ آراف میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ کہ اسی دنیا میں تم نے رہنا ہے اسی میں تم نے مرنا ہے اسی دنیا میں تمہاری دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ سٹور کرے گا تمہیں باس دوبارہ تمہاری ہوگی یہاں سے تو دو باتوں میں فرق ہے غیر احمدی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو جو ہیں وہ غاروں میں سوتے رہیں ہمارے یقیدہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کی مخالفت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے سورہ کحف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق مسیحیت سے ہے اور فرمایا کہ آخری دور میں جب دجال کا فتنہ ظہور پذیر ہوگا تو سورہ کحف کی ابتدائی آیات بھی پڑھنا اور آخری آیات بھی پڑھنا اور ان آیات کو پڑھنے سے ہمیں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے وضاحت کے ساتھ ذکر نظر آتا ہے اور آخری آیات میں بھی یہی ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو خدا تعالیٰ کے رسول نے یہ بیان فرما دیا کہ اس صورت کا حضرت عیسیٰ سے تعلق ہے گہرہ تعلق ہے جہاں تک ذکر کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ پہ مسائب آئے آپ کے صحابہ پہ مسائب آئے آپ کے ہواریوں پہ مسائب آئے اور جن مشکلات سے آپ گزرے ہیں ایک وقت ان کے اوپر بھی ایسا آیا اور یہ تاریخی حقائق ہیں اٹلی میں وہ کیٹا کومز اب بھی موجود ہیں وہ غار ابھی بھی موجود ہیں جہاں پر یہ ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ بیچارے چھپ کر مختلف وقت میں گزارا کرتے تھے وہ قبرستان تھا وہاں پر قبروں کا یہ تصور نہیں تھا جو آج ہمارے یہاں پر قبروں کا تصور ہے بلکہ کچھ غاریں بنتی تھیں ان غاروں کے اندر کمرے ہوتے تھے کمروں کے اندر مردوں کو لٹایا جاتا تھا پھر اس کے بعد ہر کمرے سے دروازے نکلتے تھے اور پھر اس کی سٹوریز ہوتی تھی پہلی منزل ہے دوسری منزل ہے تیسری منزل ہے چوتھی منزل ہے تو وہ اپنے باہر کتے رکھا کرتے تھے کہ جیسے ہی کبھی چھپا میں پڑے ہمارے پر اور ظاہر ہے ایک مذہبی منافرت تھی وہاں پر اور مذہبی مشکلات تھی اور ان کو اپنے مذہب کی ازادی کا موقع نہیں مل رہا تھا اور شدید مخالفت تھی جان کا خطرہ تھا تو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ان قبرستانوں میں آگے رہ رہے ہیں بسیں وہاں پر اور وہ اس طرح کی کہلیں کہ اندر کے حالات تھے کہ جب وہ فوجی آتے تھے تو باہر جو ہے وہ یا ان کے پولیس والے آتے تھے تو باہر کتہ بھوکنا شروع کر دیتا تھا جس سے ان کو خبردار ہو جاتے تھے کہ اب ہم پہ یہاں پہ چھاپا پڑڑا تو وہ ان غاروں کے اندر چھپ جاتے تھے اور غار اس نوعیت کی ہوتے تھے کہ ان کو ہی پتا ہوتا تھا کہ رستے کہاں کہاں جا رہے ہیں تو یہ ایک پوری حقیقت ہے ایک لمبا قصہ ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے میں یہ جو فرمایا ہے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا ایک سکے کے ساتھ گیا وہ جا کے دیکھا تو وہاں پر ماحول اور تھا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف ادوار ہیں جہاں پر وہ چھپ کر گزارہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور ایک وقت جب یہ آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کائی پلٹ دی ہے اور رسائیت کا وہاں پر غلیبہ ہو گیا ہے تو اس وقت جب وہ بندہ گیا ہے وہاں پر جا کے دیکھا ہے تو اس نے دیکھا یہاں پر ماحولی تبدیل ہو گیا وہ تو خاموشی سے گیا تھا وہاں پر اور دیکھا کہ یہاں پر تو ہمارے مذہب کا پرچار ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے مذہب کے ماننے والے آ گئے ہیں تو یہ تین سو نو سال کا جو عرصہ ہے یہ عیسائیت کے اوپر ایک بڑا ابتلاع کا وقت گزرا ہے اور بڑے مسائب اور شدائی دن لوگوں نے برداشت کی ہیں تو یہ وہ قصہ ہے جو عیسائیت کی ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے اور اس ہسٹری کو خدا تعالیٰ نے ان سارے معاملات میں بیان کی ہے ورنہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ایک چندے کفرات تھے تھی کہ سورہ کاحف میں ذکر ہے اس بارے میں بحث ہوئی ہے بقاعدہ کہ کتنے بندے تھے کہتے ہیں کہ تین بندے تھے چوتھا گھتا تھا پھر کہتے ہیں کہ پانچ بندے تھے چھٹا گھتا تھا کہتے ہیں کہ سات بندے تھے آٹھمہ گھتا تھا اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو کہہ دے کہ اس بارے میں جو ہے ان کی کتنی تعداد تھی اس بارے میں میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے اس بارے میں تو لوگوں سے بحث نہ کر سوائے اس بحث کے جو بڑی موٹی ہے اور بڑی اپن اور بڑی واضح ہو تو خدا تعالیٰ نے بھی اس مومنے کو اس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں بہت زیادہ بحثیں نہیں کرتے تو جو قرائن ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں تو مشہود صاحب بڑی واضح یہ بات ہو گئی ہے کہ وہ جہاں جو ذکر ہے وہ ایک اور بات کا ذکر ہو رہا اور وہاں پہ بھی جس طرح عام دنیا سمجھتی ہے کہ گویا وہ چند ہی افراد تھے جو تین سو سال تک زندہ رہے ارگز ایسی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ ایک لمبا عرصہ تھا جو مشکلات کا عرصہ تھا اور وہ ان لوگوں نے چھپ کر وہاں گزارا اور ایسی بات ہے نسلند بادہ نسلند وہاں وہ رہتے چلے آئے نسیر کمر صاحب مختلف زاویوں سے سوالات ہوتے رہتے ہیں قرآن کریم کی سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ جو ہے میں اس کا ترجمہ یہاں پیش کر دیتا ہوں جس رنگ میں اعتراض پیش کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو وہاں یہ ذکر ہے اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی موت سے پیش تر تو سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے چونکہ سب ابھی تک ایمان نہیں لائے تو اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں اور انہوں نے دوبارہ بھی آنا ہے دیکھیں اس آیت سے یہ جو استدلال انہوں نے ہمارے موترز نے کیا ہے جو ہمارے غیر جماعت باز کرتے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے جو ہم تسلیم نہیں کرتے اور میں بتاؤں گا کہ اس آیت سے یہ ترجمہ یا یہ تشریح لینی درست نہیں ہے بات آگے کرتے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی تک زندہ موجود ہونے کا ذکر ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب ان کے ذمہ بنتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مخالف اور متصادم ہو ہم پچھلے کئی پروگراموں سے ذکر بھی کر رہے ہیں بار بار ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یعنی سب نبیوں کی وفات کا ذکر ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تو خاص طور پر ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا جس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا کہ اس نے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور پھر تیرا رفع کروں گا اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان سے یہ گواہی موجود ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کی بھی بات کرو تو کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اگر میں نے کہی ہوتی تو تو اے اللہ تجھے یقیناً اس کا علم ہوتا جب تک میں ان میں موجود تھا ان کو یہی تعلیم دیتا رہا کہ اے خدا کی عبادت کرو لیکن جب میں مر گیا تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ان پر نگران تھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے واضح شواہد کے بعد پھر بھی یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس سے پتا چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو قرآن مجید میں پھر یہ جو رکھتے ہیں اصل میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی واضح محکم آیات کے باوجود جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے اور اتنی واضح حدیث اور رشادات نوی کے باوجود کیوں یہ لوگ مصر ہیں کہ نہیں ہم ساری قرآنی وحی کو جھٹلاتے ہیں دیکھیں جی یہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکلتا ہے وہاں سے بھی نہیں نکلتا ناممکن ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی بھی تضاد پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات ایک جگہ فرمائے اور دوسری جگہ اس کے الٹ بات کر رہا ہو یہ تو قولوح الحق اس کا یہ کلام تو حق پر مبنی ہے وہ بالحق کے انزل نہ ہو بالحق کے نزل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اتر ہے اس میں ایسی باتیں نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت ساری اختلاف کی باتیں ہوتی لیکن یہ خدا عالم الغیب اور عالم الشہادہ کا کلام ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ایک دوسرے سے متصادم ہو بلکہ دائمی صداقتوں سے پر ہے تو اس سوال کا جواب ان پر ذمہ بنتا ہے اصل میں جو غلطی لگی ہے وہ وَإِمَّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يَوْمِنَنَّا بِهِ قَبْلَا مَوْتَحِی یہ دو جو ہی کی ضمیریں آئیں ہیں بِهِ میں اور موتِحِی میں ان دونوں سے مراد انہوں نے یہ لے لی ہے کہ ہر اہلِ کتاب ضرور عیسیٰ پر ایمان لائے گا عیسیٰ کی موت سے پہلے اور وہ کہتے ہیں چونکہ سب ایمان نہیں لائے اس لیے وہ بھی فوت نہیں ہوئے بات یہ ہے کہ یہ تو پکی بات ہے حضرت عزیز علیہ السلام ہم مانتے ہیں کہ وہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب ان پر ایمان نہیں لائے تھے یہ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ آئیں گے تو پھر سب ایمان لے آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے حضرت عزیز علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک دو مخالفین کے وجود کو باقی رکھا گیا ہے پھر بھی یہ بات پوری نہیں ہوگی کہ وہ ہر اہلِ کتاب جو اس پر ایمان لے آئے دوسری اس کی ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ ہر اہلِ کتاب اس یعنی مسیح پر ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے یہ بات بھی خلافِ حقیقت ہے کیا قرآن مجید نعوذ باللہ ایسی باتوں کا اعلان فرما رہا ہے جو خلافِ واقعہ ہیں خلافِ حقیقت ہیں یقیناً اور یقیناً ہرگز نہیں قرآن کریم کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو حقائق کے تاریخ کی دائمی عبدی صداقتوں کے منافع ہو اصل میں اس میں ہی کی ضمیر جو ہے لَيُؤْمِنَنَا بِهِي مِنِ کی ضمیر اس ماہ قبل واقعہ کی طرف جاتی ہے جو پچھلی آیتوں میں مذکور ہے جس میں یہود کے اس دعوے کا ذکر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِسَىٰ بِنَا مَرِيَمْا رَسُولَ اللَّهِ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے صلیح پر ان کو موت مار کے اور ان کا گویا نعوذ باللہ ملون ہونا ثابت کر دیا ہے اس کا اللہ تعالی نے رد فرمایا کہ وہ مَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ یہ بات جو ہے کہ عیسائی اور یہودی ہر اہل کتاب جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا یہودی وہ اس بات پہ ہی مرتا ہے اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ملون تھے یہ اس کا خیدہ اور یہ بات ایسے ہی ہے اللہ تعالی نے ماتا ہے یہ اسی بات پہ ایمان رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے ان کا بتا دیا ہے کہ وہ مَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ لیکن وہ جو اس بات کو نہیں مانتے وہ اہل کتاب اسی عقیدے پہ مرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مسلوب ہو گئے یا قتل ہو گئے اور وہ ایک جھوٹے نبی تھے نعوذ باللہ اسی آیت میں اسی آیت میں جو ام احل کتابے میں اسی میں آگے جو اللہ تعالی یہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ تو اسی عقیدے کو راپنائے ہوئے ہیں ابھی تک بھی اپنی مرنے موت تک کہ نعوذ باللہ اسی علیہ السلام جھوٹے تھے اور صلیب پر مر گئے یہودی کہتے ہیں کہ ولون ثابت ہو گئے عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین دن کے لئے صرف صلیب پر مرے یہ بھی ان کو ملونی نعوذ باللہ مانتے ہیں فَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہہ کے اس بات کا رد کر دیا گیا وہ تو یہی مان رکھتے ہیں لیکن قیامت کے روز وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ تم غلط بات عقیدہ رکھتے ہو میں صلیب پر نہیں مرا تھا تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اللہ نے مجھے تبی وفاد دی اللہ نے میرا رفع فرمایا اور مجھے عزت کا مقام بخشا میں ملون نہیں خدا کا مقرب ہوں تو عملا تو فیل واقعہ یہ آیت جو ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کی نہیں بلکہ حیثیٰ کی وفاد پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس دنیا میں انہوں نے آنا ہوتا تو یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آکے ان کو جھوٹا ثابت کریں گے کہ دیکھو میں تو نہیں مرا تھا میں تو ابھی تک زندہ بیٹھا مجھے تو خدا نے زندہ اسی طرح اس جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا تم غلط عقیدہ منائے ہوئے ہو ایسی بات نہیں ہے بلکہ قیامت کوئی یوم القیامتِ یکونو علیہم شہیدہ قیامت کے دن وہ خدا کے حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ میرا رفع ہوا میں خدا کے مقربوں میں سے ہوں اور یہ لوگ اپنے اس دعویٰ ایمان میں جو یہ رکھ کے اس دنیا سے رخصتوں میں جھوٹے ہیں کہ نعوذ باللہ میں قتل کیا گیا تھا یوم سلی پر مارا گیا تھا نصیر صاحب نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دیئے کہ یہاں ذکر ہے ان لوگوں کے اپنے اپنے عقائد کا جس پر وہ قیامت تک قائم رہیں گے اور پھر اس کی بات میں وضاحت ہوگی ہم آگے چلتے ہیں ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے بھائی اسد حمید صاحب نے کیا ہے اور اس کا جواب لینے کے لیے ہم غانہ جائیں گے ساجد محمود صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم ساجد محمود صاحب ساجد صاحب جو اگلا سوال ہے وہ بلغاریہ سے ہمارے بھائی ہیں اسد حمید صاحب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی وفات پا چکے ہیں تو احادیث میں عیسیٰ بن مریم کا نام کیوں آیا ہے اسی طرح کا سوال ہے جو بار بار کیا جاتا ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں اور مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کا نام کیوں آیا ہے کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے کیا آسانی اس بات میں نہیں تھی کہ احادیث میں آتا کہ عیسیٰ بن مریم کا کوئی مثیل آئے گا تو وہ اپنی آسانی کے لئے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ان کو اس حدیث میں جو عیسیٰ بن مریم کے آنے کا ذکر ہے اس کی وضاحت کر دیں جزاک اللہ اس سوال کے جواب کے لئے عرض ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث کوٹ کی ہوئی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں آئے گا اور وہ تم ہی میں سے تمہارا امام ہوگا تو کیونکہ شبہ ابن مریم کے الفاظ سے یہ پڑھ سکتا تھا جیسے ہمارے بھائی کو پڑھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ابن مریم ہوں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ نے اس شبہ کو دور کر کے یہ فرمایا کہ وہ ابن مریم بنی اسرائیل والا نہیں بلکہ اسی امت محمدیہ کا ایک فرد ہوگا اب آنے والے مہود کو ابن مریم کے ساتھ مشابت کیوں دی گئی اس میں جب ایک وجود کو دوسرے وجود کے ساتھ کامل مشابت دینی ہو تو سو فیصد اس کا نام ہی لے لیا جاتا ہے حرف تشبیر ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا چنانچہ آنے والے امام مہدی اور مسیح مہود کی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ساری مشابتیں تھیں ان مشابتوں کی وجہ سے ان کا نام جا ہے وہ ابن مریم پڑھا مثلا ایک مشابت یہ تھی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے چودہویں صدی میں آئے چودہ سال کے بعد اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مسیح موسیٰ تھے چنانچہ آگ کی عمت میں جو امام مہدی اور مسیح مہود میں آنا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چودہویں صدی میں آنا تھا تو یہ ایک امام مہدی کے آنے کا زمانہ جو ہے وہ اس مشابت میں بیان کر دیا گیا دوسری اس میں مشابت یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو جیسے پہلے سوال کے جواب میں بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت بنی اسرائیل کی یہودیوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ ایک غیر قوم جو ہے وہ یہودیوں پر حکمران کی اسی طرح بتایا کہ امام مہدی جس علاقے میں آئے گا اور جب آئے گا وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ ایک غیر قوم کی جو ہے وہ حکومت ہوگی چنانچہ جب حضرت عقدس مسیح مہود علیہ السلام انڈیا میں آئے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کی اس زمانے میں حکومت نہیں تھی بلکہ انگریزوں کی جو ہے وہ حکومت تھی اسی طرح بعض انبیاء پہ چونکہ مخالفین اور بشمنوں نے جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مدافعانہ طور پہ تلوار بھی اٹھانی پڑی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ دعاوں اور پیار اور محبت اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ پھیلا ہے اس سلسلے میں ان کو کسی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہ ایک بہت بڑا پیغام اور علامت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح مہد کی بتا دی کہ اس کو بھی اپنے کام کو اپنے پیغام کو اور تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرنی پڑے گی کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا پڑے گا بلکہ خالصتاں دعاوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا ایک اور مشابہ جو ہے عرد تیسہ علیہ السلام جب پوت ہوئے ہیں تو ان کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا اور لمبے عرصے تک چلتا چلایا ہے چنانچہ دو ہزار سال ہو گئے ہیں ابھی بھی ان کی خلافت کا سلسلہ جاری ہے رومن کیفلک میں تو اسی لحاظ سے آنے والے مہد کی بھی ایک علامت یہی تھی کہ اس کے وفاد کے بعد سمہ تکونو خلافت اللہ من حاجی نبوہ تو جو خلافت کا سلسلہ جاری ہونا تھا وہ ایک بہت لمبا عرصہ بلکہ قیامت تک چلتا چلا جانا تھا اور پھر اس خلافت کا تعلق دنیا کی ظاہری حکومتوں کے ساتھ نہیں ہونا تھا تو یہ تمام مشابہیں تھیں جن کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ایک ایک مشابہ بیان کرنے کے آنے والے مہود کا نام ہی جہاں وہ رکھ دیا حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام نے صرف ایک کتاب جو آب کی تذکرہ تو شہادتین ہے ایک ہی جگہ پہ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سولہ مشابہیں ہیں وہ بیان کی ہیں اور یہ ساری ایک ہی کتاب تذکرہ تو شہادتین میں ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہمارے علاوہ کسی اور نے بھی اسی بات کو تصمیم کیا ہوا ہے کہ آنے والا وجود عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح کا کوئی اور آدمی ہوگا چنانچہ امت کے بعض علماء نے اس میں بیان کیا ہوا چنانچہ صرف ایک حوالہ جو ہے وہ میں یہاں پیچھ کر دیتا ہوں علامہ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے عظیم سکولر گزرے ہیں ساتھیں صدی حجری میں ان کی وفات ہوئی ہے چھ سو ارتیس حجری میں یہ فوت ہوئے ہیں چنانچہ ان کے کتاب ہے تفسیر اور قرآن کریم اس کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے ابن مریم کے آنے کا جو ذکر ملتا ہے تو یہ ابن مریم ایک اور آدمی کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے گا ایک اور جسم کے ساتھ چنانچہ ابن مریم بنی سرائی کا نہیں بیان کیا بلکہ اسی امت کا ایک فرد بیان کیا جو حیرت عیسیٰ علیہ السلام کا نصیل ہوگا مرحبا جیسا میرے خیال میں آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے ناظرین اکرام بار بار آپ کو ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دلارہے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہمارا ٹیلیویزن چینل ہے اس کو ضرور ملاحظہ کریں اور خاص طور پر جمعہ والے دن سیدنا و امامنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسزیز جو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرور کوشش کیا کریں آخر آپ دیکھیں تو کہ جماعت احمدیہ کے امام کیا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کو یقینا یہ جان کر جو لوگ خاص طور پر جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ جب خطبات جمعہ کو دیکھیں گے جماعت احمدیہ کے پروگراموں کو دیکھیں گے تو آپ کو محض یہی پتا لگے گا کہ خطبات جمعہ میں محض کال اللہ کال رسول اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے نمونے پر عمل کرنے کی طرف ہی توجہ دلائی جاتی ہے حافظ مشہود صاحب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ سلطنت امان سے آیا ہے مونیر احمد صاحب ہیں ہم ان سے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن غالباً ان سے لائی نہیں مل رہی تو بارہاً ہم ان کا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور وہ سوال یہی ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو دو وجود کا ذکر ہے امام مہدی اور مسیح مہود کا تو یہ علیدہ علیدہ ذکر کیوں ہے پھر ایک جگہ ایک دفعہ ایک طرح ذکر کیا جاتا ہے اس میں وہ اس بات کی وضاحت چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لئے رہنمائی مل رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیں اس میں صرف سے پہلے ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک شخص کے دو نام بھی ہو سکتے ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پیشگوئی فرمائی ہے وہاں پہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک اپنے بعد آنے والے رسول کے بارے میں پیشگوئی دینا چاہتا ہوں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ نبیوں کے امام جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا تو دیکھیں یہاں پر قرآن کریم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد بیان کیا اور ایک نبی کے ذریعے سے پیشگوئی بیان کروائی گئی ہے یہاں پر اور آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل محمدین کے الفاظ ہیں کہ آنے والا جو ہوگا وہ محمد ہوگا نام آیا محمدین کا تنوین کے ساتھ ہے محمدن جو آتا ہے تو اس کے ساتھ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمدن کے بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں تو ایک شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں دو نام بھی ہو سکتے ہیں آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آنے والے کا نام مسیح بھی رکھا اور محادی بھی رکھا اس کی وجوہات ایک دو باتیں میں ارز کروں گا مثلا سورہ جو ہے ازا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك وستغفر انہو کانتوابا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت آ جائے گی اور تو دیکھے گا کہ لوگ دین اسلام میں فوش در فوش داخل ہو رہے ہیں اس موقع پر خدا تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ یہ وقت خدا تعالیٰ کی نصرت دیکھنے کا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ استغفار بھی ضروری ہے فسبح بحمد ربك وستغفر اللہ کی تسبیح کرنا یہ سب اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے لیکن استغفار کرنا اس میں دو امور تھے ایک یہ تھا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کی کمزوریاں بھی ہوں گی ایسا نہ وہ آنے والے ان کمزوریوں کو دیکھ کر جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں ان کے لئے ابتلاع کا موجب بن جائے اور جو آنے والے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ بہت سارے مسائل لے کر آئیں گے کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوئی اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی چلی جائے گی تو وہ بھی اپنے عقائد تم میں لے کر آئیں گے مثلا قرآن کریم میں ہی لفظ رفع کا موجود ہے رافعہ کا علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر عیسائیت سے جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان میں بھی عقیدہ موجود تھا کہ وہ مسلوب ہوئے ملون ہوئے کفارے کا عقیدہ ہوا سارا اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس دائیں ہاتھ پر بٹھا لیا تو یہ عقیدہ آ گیا پھر حدیث کے الفاظ جو بخاری کی حدیثیں ہیں دوسری حدیثیں ہیں اس میں نام ینزل عیسی بن مریم کے آئے یعنی نزول ہوں گے ایک کونسپٹ یہ پیدا ہوگا کہ شاید آسمان سے نزول ہوگا ان کا پھر عیسی بن مریم کا نام آ گیا آسمان پہ جانے کے ایک مغالطہ لگا اور دوسرا عیسی بن مریم کا واپس آنا بھی تھا تو یہ تمام باتیں ایسی ہوئیں جس نے پھر عمت کے اندر اس عقیدے کو رائچ کیا ہے لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ خدا تعالیٰ کی منشاہ تھی خدا تعالیٰ کا یہ ایک پلان تھا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی صفت متقیوں کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے منونہ بالغیب کہ وہ ہمیشہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو اوپن نہ ہو کورنگ میں ہو پردوں میں ہو تو مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو اگر تو ایمان کھلا ہو جائے پھر نتیجہ سامنے آ جائے پھر ایمان نہ نہ کس چیز کہ خدا تعالیٰ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا اور پھر کسی کو جرت تھی کہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہ لاتا تو یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ اصل میں عجر کا موجی بنتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے ابتلاہ ہو امتحان ہو اور اس کے پر ان کو پھر عجر ملے مشہد صاحب جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے تذکرت و شہدتین میں اسی قسم کے ایک معاملے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے رو برو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اس سے کون ٹھٹا کرے گا یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ انبیاء علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو واضح طور پر نشانات دکھا دیے جاتے جب لوگوں نے کہا بھی کہ جاؤ ہمارے سامنے جا کے آسمان سے کتاب لے کیا ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے تو بہرحال ناظرین اکرام جس طرح مشہور صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ اپنے پیاروں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ایمان لانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو تسلی دیتا ہے ایسے موزات دکھاتا ہے نشانات دکھاتا ہے جس سے انبیاء اور خلفاء کی صداقت کا پتہ لگتا ہے نصیر صاحب اگلا سوال جو ہے حبیب احمد صاحب نے جمال پورسن سے پوچھا ہے وہ جنرل نویت کا سوال ہے پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں لیکن مچاتا ہوں پھر ان کی رہنمائی کے لیے آپ بتا دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے یہ صرف جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے یا کوئی اور بھی اس کے بارے میں مانتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے دیکھیں حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں اور بہت ساری دیگر کتب میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے میں نے پچھلے ایک پروگرام نے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کتب کے نام بھی بتائے تھے ان سب سے کئے متعلق سے یہ بات خوب کھل جائے گی حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے بقاعدہ تحقیق کر کے دلائل کے ساتھ یہ ثابت فرمایا ہے کہ سرین محلہ خانیار سرینگر کشمیر میں یہ جو قبر ہے یہ یوز آصف کی ہے جو ایک شہزادہ نبی تھا اور دیگر شواہد اور قرآن یہی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور آپ ایک لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے تھے اس زمن میں بھی حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے دلائل مختلف پہلوں سے جب وہاں پہ بیان فرمائے ہیں اور اس کے بعد اب بہت سارے لوگوں نے مغربی محققین نے بھی اس پہ تحقیقات کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں جیزر انڈیا کے نام سے بھی بعض کتب ہیں جن میں بعض جرمن محققین بھی ہیں دوسرے بھی ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعتاً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے اور اس میں سب سے اول جو یہ بات خاص طور پر اس رنگ میں پیش کی گئی ہے وہ حضرت مسیح عمود علیہ السلام کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور دوسرا اس کا سوال کا آپ کا وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بھی اس کی طرف پر رحمائی ہے دیکھیں حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے اس میں اپنی کتاب میں اس بات کے قرآنی دلائل بھی دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک اونچی جگہ پہ جو قرار والی اور چشم والی تھی وہاں پہ انہیں پناہ دی اور حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے کشمیر کی جو جیوگرافک صورتحال ہے اس کی بہت ساری مشابتیں یورشو علم سے اور بیت مقدس سے اور اس ایریے سے جس میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام مبوس ہوئے تھے ان مشابتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ایون سری نگر کا جو لفظ ہے اس کے بھی جو معنی ہیں وہ بھی وہاں پہ یورشو علم میں اسی مفہوم میں وہاں پہ ایک جگہ بھی ہے تو اور بھی بہت ساری مشابتوں کا وہاں پہ ذکر ہے جس سے پتا چلتا ہے اور قرآن کریم میں اس کی بنیاد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک ہجرت کی طرف انہوں نے ایک ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ میں پناہ دی جو ایک اونچی جگہ تھی اور بڑے خوبصورت اور اسی طرح کے موسم والی اور اسی طرح کے چشم والی اور یہ کشمیر کی جگہ ہے بلکہ ٹھیک نصیر صاحب تو قرآن کریم میں بھی اس کی طرف رہنمائی ہے احادیث کا ذکر ہو گیا خود حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو مسیح اندوستان میں جو دوسرا چپٹر تحریر فرمایا ہے اس میں قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے جو ایک سو بیس سال کی عمر والی حدیث ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے نام میں جو صحیحت کی طرف اشارہ ہے اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اگلے سوال کو لے کر ہم غانہ چلتے ہیں اور ساجد محمود صاحب سے اس سوال پوچھیں گے اسلام علیکم ساجد محمود صاحب ساجد صاحب اگلے سوال جس طرح پیش کیا جاتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس سوال کا جواب تو خود ان لوگوں کو دینا چاہیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جو متلاشیان حق ہیں وہ تو ہر قسم سے ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اگر ہیں یہ غلط عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں ہیں تو اس بات کا ثبوت کہاں سے ملے گا میں دوبارہ اس سوال کو ریفریس کر دیتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ رہنے کا غلط عقیدہ کہاں سے امت مسلمہ میں رائج ہوا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے برحان شاہب اس سوال کے جواب کے سیسلے مرض ہے کہ اتدائی اسلام میں جب خدا تعالیٰ کے فضل سے کثرت کے ساتھ اسلام کا پیغام مختلف علاقوں میں پھیلا ہے تو اسسائیت کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے چنانچہ اسلام سے باہر اگر کسی مذہب میں ہم دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا مذہب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آسمان پر زندگی اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر ملتا ہے تو وہ ہمیں صرف اسسائیت میں نظر آتا ہے چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں تو گو کہ اسلام کی صداقت تو انہوں نے تسلیم کر لی ہے اور حرد عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو شیرت کے حد تک پہنچا ہوا تھا خدا کے بیٹا ہونے کا وہ تو انہوں نے ترک کر دیا ہے لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ خیالات میں تبدیلی یک دم نہیں آیا کرتی بلکہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے اردو میں کہ رام نکلتے نکلتے ہی نکلے گا اور اللہ داخل ہوتے ہوتے ہی ہوگا تو خیالات جو ہیں اس میں تبدیلی آہستہ استاتی ہے تو چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم چمیر آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری زمانے میں انہوں نے ہی آنا ہے اس کے ساتھ یہ کہ جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس میں بھی ابن مریم کے آنے کا ذکر ہی نے ملا تو فوری طور پہ یہی والا عقیدہ جو ہے وہ ان کا مزید پختہ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام کے مطالعہ جب مردوں کا ذکر آتا ہے مرد زندہ کرنے کا تو یہ لوگ مسلمان فوری طور پہ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ظاہری مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے لیکن یہی جب ذکر آہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے مطالعہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں زندہ کرنے کے لیے تو ان کی آواز پہ اس تاجیبو لبیق کہا کرو آواز پہ لبیق کہا کرو وہاں پہ روحانی مردے لیتے کرتے ہیں چنانچہ جب یہ لوگ آئے ہیں تو یہ اپنے ساتھ یہ والا عقیدہ بھی جو ہے وہ ساتھ لیا ہے اور آہستہ آہستہ صرف جب نسلن بازہ نسلن یہ بات چلتی چلے گئی ہے تو قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا ہوا ہے کہ جو باپ دادے کا عقیدہ ہوتا ہے بالعموم لوگ جو ہیں وہ نہیں چھوڑا کرتے چنانچہ جب بھی حق کی بات خدا اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے آگے سے جوابی یہ دیتے ہیں بل نت سابیو ما الپینا علیہ آبانا کہ ہم تو اسی کی استعبار کریں گے جس پر ہم نے اپنے اباؤ ایداد کو پایا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے چنانچہ نسلن بادہ نسلن یہی عقیدہ جو ہے وہ ان کا آتا چلا گیا ہے یہ بات آج صرف جماعت احمدیہ نہیں کہتی بلکہ بعض دوسرے علماء بھی جو وہ فاطمسیح کے قائل ہیں انہوں نے بھی اس کتاب کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے کہ عصائیت سے یہ عقیدہ اسلام کے اندر آیا ہے چنانچہ آٹھمی صدی حجری میں حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دیم گزرے ہیں سات سو اکامن حجری میں ان کی وفات ہوئی ہے انہوں نے اپنی کتاب ذاد المعاد میں یہی عقیدہ جو ہے ذکر کیا ہوا ہے کہ عصائیت سے جو ہے وہ اسلام میں آیا ہے سر سید احمد خان صاحب بڑے معروف نام ہیں ان کا پاکستان اور ہندوستان میں اٹھارہ سو اٹھانوے کی وفات ہے انہوں نے بھی بقیدہ یہی ذکر کیا کہ یہ عصائی فرقوں سے عقیدہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوا مولانا ابو الخلام آزاد صاحب ان کے متعلق آتا ہے کہ نقشہ آزاد میں بقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی تحریر ہمیں ملتی ہے کہ بلا شبہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ اپنی نویت میں ہر اعتبار سے ایک مسیحی عقیدہ ہے اور اسلامی شکل و لباس میں نمودار ہوا ہے تو وضاحت سے انہوں نے بتا دیا کہ عقیدہ یہ عصائیت والا ہے مسیحیت والا ہے لیکن لبادہ جو اس نے اوڑا ہے لباس جو اس نے اوڑا ہے وہ اسلام کے ہے یعنی مسلمان علماء نے اس کو قرآن کی طرف اس کو حدیث کی طرف منصوب کر دیا ہے جبکہ نہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے یاتی مسیحی کا نہ ہی حدیث جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہی ہے بلکہ عصائیت میں اس عقیدے کے آنے کا جو ہے وہ ہمیں ذکر مل رہا ہے بہت بہت شکریہ ساجے صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی ہے حافظ مشہود صاحب ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اختتام کے قریب جا رہا ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں اور یہ سوال کیا ہے خان صاحب نے جو برطانیہ سے ہمارے ریگلر کالر ہیں انہیں سوال تو بہت مختصر سا کیا ہے لیکن میں وہ حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی عربی کتاب نور الحق میں فرمایا ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور بردوں میں سے نہیں تو اعتراض یہ اٹھائے جاتا ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اگر قرآنی آیت قط خلط من قبل رسول جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں یہاں زندہ قرار دیا ہے اور جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں خان صاحب کے سوال کو آپ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گا جزاک اللہ میرا خیال ہے کہ آدھا علم بھی بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا ہلاکت کا موجب ہو جاتا ہے تمہید بانتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی شخص ہے کہ لا تقرب السلا اور اگلا حصہ چھوڑ دے تو یہ استدلال کرنا شروع کر دیں کہ نماز سے قریب نہ جاؤ یا فوائل للمسلین کا اگر لفظ لے لیا جائے اور اگلا حصہ نہ دیکھا جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے تو اگلا حصہ بھی تو دیکھنا ہے اس حوالے کا سیاق ضرور دیکھنا چاہیے حضرت مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیان یہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ غلف کیا گیا ہے کہیں آپ کو فرشتہ کہا گیا کہیں آپ کو روح کہہ دیا گیا روح اللہ کہہ کہہ کہیں آپ کو کلمہ سمجھا گیا پھر بعض لوگوں نے آپ کے انسان ہونے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد خدا کے ساتھ آپ کو عرش پہ بٹھا دیا گیا پھر کس نے خدا کا بیٹا بھی کہہ دیا حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ان دونوں کا تقابل کر لیں تو آپ دیکھیں کہ کس کا درجہ بلند ہے اور حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تابع نبی تھے تابع نبی نیسنس کہ وہ تورات کے تابع تھے اور تورات کے بانی جو خدا تعالیٰ جو کلام دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر یہ فرمایا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوگا بلکہ میں تو اس کے پر عمل کروانے کے لئے آیا ہوں جہاں حضور نے یہ بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو دراصل قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے قرآن کریم نے جو مدارج رکھے ہوئے ہیں ان میں سب سے متقیوں کے مدارج جو ہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر ستر میں بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے نیچلا درجہ جو چوتھے نمبر کا ہے وہ صالحین کا ہے پھر شہداء کا ہے پھر صدیقین کا ہے پھر نبیوں کا ہے شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس کو مردے نہ کہنا وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا اور ایک جگہ فرمایا یہ زندہ ہیں اور یہ اپنے خدا کے حضور رزق دیے جا رہے ہیں اب شہید جو ہے وہ ظاہری روٹی تو نہیں کھاتا ظاہری طور پر اس کے جسم تو زندہ نہیں ہے لیکن خدا ان کو زندہ قرار دے رہا ہے نا تو اگر جو تیسرے درجہ کا روحانیت کے کمالات میں شخص ہے وہ زندہ ہے تو جو صدیقیت کے مقام پر ہوگا وہ تو لازمان زندہ ہوگا اور جو نبی ہوگا وہ بہرحال زندہ ہوگا اس کا زندہ ہونا روحانی معنی میں ہے جسمانی معنی میں زندہ نہیں ہے حضور یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا زندہ ہونا سمجھا جانا چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں حضور نے کہا کہ ہم اس بات کو روحانی معنی میں مانتے ہیں لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو پھر اگر ماننا ہے کسی کو کسی کے بارے میں مغالطہ لگنا چاہیے تھا تو حضرت موسیٰ کے بارے میں لگنا چاہیے تھا گو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روحانی معنی میں زندہ ہیں جسمانی معنی میں زندہ نہیں ہیں تو حضور تو تقابل کر رہے ہیں اور اگر کسی شخص کو زندہ رہنے کا سب سے ادھا حق تھا تو وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی ایک شیر میرے سامنے ہے اس وقت مسیحوں نے فرمایا ہے غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماء پر متفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا اور ایک شیر فارسی زبان کا بھی ہے بردنیا گر کسے پائندہ بابودے ابو القاسم محمد زندہ بودے اگر دنیا میں کسی کو زندہ رہنا چاہیے تھا تو وہ ابو القاسم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جن کو زندہ رہنا چاہیے تھا تو ان تمام معاملات کو اگر دکھا جائے اور ایک چیز اور میں یہاں بیان کر دوں جو مسیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے فَلَا تَقُن فِي مِرِيَتِ مِن لِقَائِهِ حد موسیٰ کے ذکر میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ دَلْ لِبَنِ اسرائیلِ یہ اس آیت کا اگلا حصہ ہے اور مفسرین نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ خدا تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہنا اور میراج کی رات کو مفسرین نے کہا ہے میراج کی رات کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جو قرآن کریم میں وعدہ ہے وہ ہوا ہے میراج کی رات کو اور نمازوں کو جد سارا مقالمہ ہے وہ کسے نہیں پتا کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یہ 50 بہت زیادہ ہیں تو معلومت کے لوگ اتنی طاقت نہیں رکھیں گے وہ کم ہوتے ہوتے پھر پانچ پر آگئی تو ملاقات کا وعدہ بھی مفسرین کے نزدیک ان معنی میں پورا ہوا ہے اور وہ آسمان پر زندہ ہیں معنی اس رنگ میں کہ روحانی طور پر آپ زندہ ہے ورنہ جسمانی طور پر تو آپ وفات پا چکے ہیں بہت اچھے مشہود صاحب نصیر صاحب میں چاہوں گا مختصر صاحب تفسرہ کر دیں ہم نے تفصیل کے ساتھ خان صاحب کے ایک سوال کو تو ڈیل کر لیا ہے وہ بہر بہر یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اپنا عقیدہ کیوں تبدیل کیا دیکھیں ابھی حضرت مسیح معہود علیہ السلام کا میں نے ارشاد پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام علیہ السلام میں نے خدا کی وحی کی پیروی کی ہے اور یہی انبیاء اور معمورین کی شان ہوتی ہے یہ تو ابھی میں نے پہلے جواب میں تحویل قبلہ کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور قرآن مجید نے بتایا ہے پہلے سے بتا دیا تھا کہ سا یقول السوفہاؤ بلکل یہی سوال وہاں پہ ہے کہ جو کم علم لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں جو گہرہ علم نہیں رکھتے ستھی باتیں کرنے والے ہیں وہ یہ ضرور اطراز کریں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیرا جس پہ یہ تھے یعنی بیعت المقدس ہے مسیح اسلام نے فرما دیا ہے کہ میں تو خدا کی وحی کتاب کر رہا ہوں تو پھر وہی اطراز کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور میرے خیال میں ناظرین اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جس طرح مشہود صاحب نے یہ جو نور الحق کا جو حوالہ ہے اس کی بڑی وضاحت کی اور یہاں آپ کے سامنے بیان کیا اکثر جو اعتراضات حضرت بانی جماعت احمدیہ آپ کی تحریرات یا آپ کے عقائد پر کیے جاتے ہیں وہ قط و برید کے ساتھ کیے جاتے ہیں یعنی آپ نے جو بات وہاں بیان کی گئی ہے جس رنگ میں بیان کی گئی ہے اس کو اس رنگ میں سمجھنے کے بجائے وہاں سے کٹنگ کر کے چھوٹی سی عبارت کو پیش کر دیا جاتا ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری عمر ہے کہ جب بھی کوئی ایسی عبارت آپ کے سامنے پیش کی جائے میں خاص طور پر اپنے احمدی بھائیوں اور بہنوں کے لئے بھی یہ عرض کر رہا ہوں تو فوری طور پر اثر عبارت کو جا کے دیکھیں اب تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے الاسلام.org پر جائیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی اصل کتب تک آپ کو رسائی مل سکتی ہے وہاں جا کر حوالہ چیک کریں اگلے سوال کو لے کر ہم پھر غانہ چلتے ہیں اور ساجد محمود صاحب سے بات کریں گے ساجد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ و باقاتہو و علیکم اسلام ورحمت اللہ ساجد صاحب سوال بہت اہم ہے اور مجھے پتہ اس کی تفصیل بھی بہت ہے لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں تین پانچ منٹ میں اس کا ذکر کریں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ احادیث میں جو یہ بات بیان ہو چکی ہے اور ناظرین کے لئے آپ یہ واضح کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنے والے مسیح مہود کا خلیہ کیا بیان کیا گیا ہے اور اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے جزاعت اللہ برحان صاحب صحیح بخاری جو اسخل کتبِ بادہ کتاب اللہ کہلاتی ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ذکر ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کے ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں فَأَمَّا عیسیٰ فَأَحْمَرُوْ جَادٌ عَرِیضُ صَدْرِ بخاری کتاب احادیث الانبیاء میں یہ حوالہ ہے کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو فرمایا کہ فَأَحْمَرُوْ ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ و سفید تھا جادن ان کے بال گنگریالے تھے عریض و صدرے اور ان کا سینہ چوڑا تھا چنانچہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزشتہ انبیاء کے ساتھ دیکھا جس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اسی صحیح بخاری میں اسی کتاب احادیث الانبیاء میں ایک اور حدیث ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی ملتی ہے جس میں حضور نے اس عمد محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کو دیکھا ہے خواب میں حضرت مسیح کو دیکھا ہے اور جس میں آکے دجال کو قتل کرنا تھا چنانچہ اسی حدیث میں دجال کی الفاظ بھی آتے ہیں اور اس مسیح کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فائضہ رجلن آدموں سب تشارے تو میں نے خواب میں کشف میں دیکھا کیا کہ ایک آدمی کو دیکھا آدموں جس کا رنگ گندمی تھا جس کا رنگ گندم گون تھا اور سب تشارے اور اس کے بال جو ہیں وہ سیدھے تھے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل والے ہیں وہاں پہ رنگت جو بیان کی حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل والے کی وہ فاہمارو ہے سرخ و سفید ہے جس ابن مریم نے اس عمت میں مسیح موت بن کے آنا تھا وہاں پہ بیان کیا آدموں کے اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے ناسی واضح پر پڑ گیا بنی اسرائیل کے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرتے ہوئے بالوں کا فرمایا جاد ان وہ گنگریالے ہیں جبکہ مسیح ابن مریم جس نے اس عمت میں آنا تھا اس کے بالوں کے مطلق حضور نے فرمایا کہ سب تشارے اس کے بال جو ہیں وہ سیدھے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر اس عمت محمدیہ میں اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے طرف رسول بنا کے بیجے گئے انہوں نے آنا تھا تو پھر آنے والے موت کا ہلیا تو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا وہی آنے والے مسیح کا اس عمت میں آ کر تجار کو قتل کرنا ہے اور اسلام کو غالب کرنا ہے اس کا رنگ سفید ہوگا اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے لیکن حضور آنے والے مسیح کا رنگ سفید نہیں بیان کر رہے بلکہ گندمی بیان کر رہے ہیں بال اس کے گنگریالے نہیں بیان کر رہے بلکہ بال اس کے سیدھے بیان کر رہے ہیں تو یہ دونوں مسیحوں کے حلیے میں اختلاف یہ ایک بہت بڑی دلیل بانتی ہے کہ اس عمت محمدیہ میں آنے والا مسیح موت اور ہے اور بنی اسرائیل میں جو مسیح آیا تھا وہ آ رہا ہے بہت بہت شکریہ ساجد صاحب ناظرین اکرام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو مختلف طریقوں سے ہماری رہنمائی کی ہے یہ ہمارے لئے قابل فکر عمر ہیں اور اس وقت ساجد صاحب نے جو نہائی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ دو مختلف شخصیات کا خلیہ بیان کیا ہے جو دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کو بھی مدعذر رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج سے دو ہزار سال پہلے اس دنیا میں آئے وہ کوئی اور تھے اور آنے والا مسیح کوئی اور تھا نصیر کمر صاحب ہمارے پروگرام اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے یہ چار پروگراموں کا سلسلہ تھا یہ سلسلے کا آخری پروگرام ہے ہم نے خاص طور پر وفات مسیح کے حوالے سے بات کی آخر میں ناظرین کو کچھ آپ بتانا چاہیں اس حوالے سے کیا دیکھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے دیکھیں یہ مسئلہ ہم پہلے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ بہت اہم ہے اور قرآن کریم وہ کامل اور مکمل کتاب ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کی وفات پر خاص طور پر زور دیتا ہے تمام انبیاء کی وفات کا بھی ذکر فرماتا ہے بلوم ایک اصولی باتیں بھی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کی تو کوئی استثناء چھوڑتا ہی نہیں اس بارے میں کہ کوئی ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آخری زمانے میں یہی بات یہ عقیدہ ایک بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کرنے والا ہے دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث کا ذکر ہوا حدیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تاریخی واقعات کا ذکر ہوا طبی شہادتوں کا ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی پیشگوئیوں کا ذکر ہوا جو ساری اس بات پر بتاتی ہیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک بشر رسول تھے انہوں نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی اور زندگی گزار کر اپنے مشن میں کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اب سوال ہے اس کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہمارے مسلمان بھائی بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ فوجز کا اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ بات عیسائیوں کو کس قدر تقویت دینے والی ہے حضرت مسیح اصلاح نے فرمایا مسیح ناصری را تا قیامت زندہ میں فہمن مگر مذفون ہے یسرب نا نا دادن نہیں فضیلت را مسیح ناصری کو تو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن یسرب میں مدفون ہمارے آقا و مولا عزم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت نہیں دیتے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور خدا کے لئے غور کریں عیسائیوں کو عیسائیت کے اس صلیبی فتنے کو تقویت نہ دیں بلکہ اس کے مقابلے کے لئے خدا نے جو اس سمانے میں امتی مسیح بھیجا ہے اس کے ساتھ ہوں اس کی بات دلائل کو سنیں پڑھیں اور اس کے ساتھ ہو کر عیسائیت کے صلیبی فتنے کا مقابلہ کریں یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اسلام کو حقیقی معنوں میں احیاء حاصل ہو بہت بہت شکریہ نصیر صاحب چاروں پروگرام میں آپ کا ساتھ رہا آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ مشہود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ساجد محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہاں میں جاتے جاتے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایک تحریر آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا جو آج سے تقریباً سوہ سو سال پہلے آپ نے تحریر فرمائی اور آپ نے اس تحریر میں تحریر فرمایا یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسی بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسی بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی حضرت مسیح مہد علیہ السلام آگے تحریر فرماتے ہیں تب خدا ان کے دلوں میں گبرہت ڈالے گا کہ زمانہ سلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا تب دانشمن یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بزن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا میں تو ایک تخم ریزی کرنے کے لیے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے ناظرین اکرام سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے حضرت مسیح معاہد علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے جو دشمن موجود تھے وہ یقیناً اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اور اگر حساب لگایا جائے تو ان کی اولاد بھی جو تھی وہ بھی اگر اسی سال کی بھی کسی نے عمر پائیے تو وہ بھی اب اس دنیا سے گزر چکی ہے شاید ان کی اولاد در اولاد میں سے کچھ لوگ ابھی باقی ہوں لیکن جس طرح حضرت اکدس مسیح معاہد علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سخت نومیدی دنیا میں قائم ہو رہی ہے دنیا میں پھیل رہی ہے اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سانی کے عقیدے کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں کئی علماء نے بھی جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا دوبارہ دنیا میں آنا ہے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کلام بلکل اسی طرح پورا ہو رہا ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا آج کے اس پروگرام کے ساتھ یہاں لنڈن اسٹیوڈیو سے آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے ہم تو یہی کہتے ہیں جو حضرت مسیح معاہد علیہ السلام نے فرمایا شرک اور بدد سے ہم بیزار ہیں خاک راہ احمد مختار ہیں سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے جان و دل اس راہ پر قربان ہے دے چکے دل اب تنے خاکی رہا ہے یہی خواہش کے ہو وہ بھی فدا اور جو اس پروگرام کا ہمارا لوگو ہے ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلی اللہ حافظ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی سلیم